اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کو اٹھانے کیلئے چار پائی اس کو بازار بھیج کر ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تاکہ اس کو غسل دیں تو اچانک اس نے حرکت کی ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو گمان کر رہے تھے کہ تم انتقال کر گئے اس نے کہا میں تو واقعی انتقال کر گیا تھا مگر میرے ساتھ جو ہوا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے اپنی قبر یعنی برزخ میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خوشموں میں بسے ہوئے شخص نے میرے لاشے کو قبر میں اتارا اور قیمتی چادروں سے اس کو لپیٹ دیا اتنے میں ایک کالی کلوٹی بدبودار عورت آئی اس نے کہا اس قبر والے نے یہ کیا وہ کیا اس نے مجھے میرے برے عامال گروانے شروع کر دی با خدا وہ گنواتی رہی میں شرم سار ہوتا رہا گویا میں اسی وقت ان برائیوں سے باز آنا چاہتا تھا میں نے کہا تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں میری ان برائیوں کا تذکرہ نہ کر اس نے کہا میرے ساتھ چل میں تجھ پر حجت قائم کرتی ہوں میں اس کے ساتھ چلا ایک وسیع و عریض عالی شان مکان میں ہم جا کر پہنچے اس میں ایک چبوترہ دیکھا جیسے وہ چاندی سے بنا ہوا تھا اس کی ایک جانب ایک مسجد تھی اس میں ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز میں سورہ النحل کی تلاوت اونچی آواز سے کر رہا تھا ایک آیت میں وہ اسے تردد ہو گیا تو اب وہ بار بار آگے جائے پیچھے جائے لیکن اس آیت کو نہ پڑھ سکے جو اس کے اپنے محل پہ تھی تو میں نے اس کو لقمہ دیا تو پھر اس نے آگے تلاوت کی اور اس کے بعد نماز کو ختم کیا پھر جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ سورہ تمہارے ساتھ ہے یعنی کیا تمہیں یاد ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے سورہ النحل یاد ہے اس نے اپنے قریب پڑا ہوا ایک تکیہ ہٹایا اس کے نیچے سے لکھا ہوا ایک اس نے پیپر نکالا ورک نکالا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا تو یہ بدشکل کالی عورت جو تھی وہ فوراں بولنے لگی کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے اس نے یہ برا کام کیا ہے خوبصورت شخص جو میرے ساتھ جس نے قبر میں مجھے اتارا تھا اس نے کہا کہ اس نے فنہ نیک کام کیا ہے فنہ نیک کام کیا ہے اب گویا کہ ان دونوں میں میرے گناہوں میں اور میری نیکیوں میں تقرار اور جھگڑا شروع ہو گیا تو اب وہ شخص جو ایک کاغذ میں ایک ورک میں کچھ پڑھ رہا تھا اب وہ گویا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ شخص جسے تم دونوں لے کر آئے ہو اور اس کے معاملے میں جھگڑ آئے ہو یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی کہ گناہ کیے ہیں لیکن اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے ابھی اس کا وقت آیا نہیں ہے اس کو تم واپس لے جاؤ یہ پیر کے دن مرے گا یہ کہہ کر اس مریض نے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ اگر میں واقعہ تن پیر کے روز انتقال کر جاتا ہوں تو سمجھ لینا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے لیکن اگر میں پیر کے دن نہ مروں تو پھر یہی سمجھنا کہ شدت مرس کی وجہ سے آنے والے میرے خواب و خیال تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن آ گیا تو بالکل ٹھیک تھاک ہو گیا بلکہ اثر کے وقت تو ہم نے دیکھا کہ اس کا جسم ہمیں ذرا سہت مند معلوم ہو رہا تھا لیکن اچانک رات آنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا اور ایک روایت میں یہ الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ وہ مریض شخص یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس نمازی کے پاس سے نکلے تو میں نے اس شخص سے جو خوبصورت اور خوشبو سے معتر شخص تھا جو میرے نیک عمال تھے میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں تیرے نیک عمال ہوں اور یوں مجھے پتا چلا اور پھر میں نے کہا کہ یہ بدشکل کالی اور بدبودار عورت جو میرے گناہوں کے پیچے پڑی ہوئی تھی یہ کون ہے اس نے کہا یہ تیرے برے عمال ہیں اس واقعے کو کتاب منعشبعد الموت کے پیج سیونٹی ایٹ کے اوپر بیان کیا گیا ہے لیکن یہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معافی کر دیا اور اسے یہ بتا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الرحیمین ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ تنبیبی ہو گئی کہ ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جن پہ ہم نے توبہ نہیں کیے اور یہ گناہ اگر ہمیں گھنائیں جائے تو ہم شاید یہ امید کریں کہ زمین پھٹ جائے یا آسمان پھٹ جائے اور ہم یہاں سے چلے جائیں یا گناہ گنوانے والا کہیں غائب ہو جائے اور یوں آنکھیں کر لیں ان گناہوں سے کہ کوئی ہوئے اگزسٹ نہیں کرتے لیکن یاد رکھو دفتر میں سب لکھے ہوئے ہیں اس لیے تو کافر قیامت کے دن پکار اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرتوں ولا قبیرتن اللہ کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو کہ بڑی سے بڑی چیز ہو ایسی ہے ہی نہیں جو اس میں نہ لکھی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ہم سب توبہ کریں میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس رب سے جو ارحم الرحیمین ہے کریم ہے رحیم ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے کہ باری تعالیٰ معافی دے دے معافی دے دے یہ شخص تو سرخرو ہو گیا ہمارے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو باری تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر لیتے اسے قبول بھی فرما لے ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے ہمارے بیڑے کو پار بھی کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ واقعہ جو ہے ایسا واقعہ ہے کہ رونگڈے کھڑے ہو جاتے ہیں لمحے کو بندہ سوچے نہ مرنا ہے یہ ابھی جتنی عیاشیوں کر رہے ہیں مرنا ہے مرنا ہے اور پھر سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا یہ اب لات چلے گا بنجارہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گھلنی ہے اٹھ بان لو کمر صویرے سے تم کو بھی منزل چلنی ہے تم کو بھی منزل چلنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو بھی منزل چلن کمتنے کے لئے کمتنے کے لئے سيد ساد قدری